موسیقی 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 کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ آنے والے حالات بہت کچھ اشارے امت کو دے رہے ہیں بلا وجہ ایمان سے سمجھوتا اور دنیا کی زندگی سے محبت نے ملت کے بڑے طبقے کو زلت کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے بدر وحد فتح مکہ اس میں کس طرح جنگی پولیسیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی بدر کا واقعہ بھی ہم نے دیکھا وحد میں مسلمانوں کی اس عمل کو بھی دیکھا جب اللہ کے رسول کے حکم کو توڑا تو کیا نتیجے ہوئے اور جنگ خندق کو بھی دیکھا جب اللہ کے رسول پتھر پیٹ پر باندھ کر جب کدان مارتے ہیں اور چنگاریاں اڑتی اور کہتے ہیں کہ روم اور فارس فتح ہو گیا تو منافق ہسنے لگتے ہیں خیر آج جنگ حنین پر بات کرتے ہیں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیشہ اللہ کی مدد میدان ایک کارساز میں ہی پائی گئی ہے خیر جنگ حنین پر تفسرہ اس لئے کیونکہ جس نبی کے ہم نام لے وہاں ہیں آخر دشمنوں کے مقابلے میں کس بہدری کا مظہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے فتح مکہ کے بعد مسلمان مکہ کے سب سے طاقتور فوج کے طور پر اُبھر رہے تھے مسلمانوں کے طاقت بڑھ رہی تھی پر اب عرب کی دو قوموں نے مسلمانوں کے بڑھتی طاقت کو روگنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا اعلان کیا ان دو قبیلوں کا نام ہے بنو حوازین اور بنو بنو سقیف نے جنگ کی تیاری شروع کی تاکہ مسلمانوں کے بڑھتے تسلط کو روکا جائے بنو سقیف یہ وہی قبیلہ ہے جس نے طائف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی تو شرارتی بچوں کے ذریعے پتھر پھیکا تھا یہاں تک کہ خون سے نالین مبارک رنگین ہو چکے تھے فرشتوں نے دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچھلنے کا حکم طلب کرنایا تو یہی وہ رحمتی عالم تھے جنہوں نے ماف کر دیا تھا اب کچھ ہی سال بعد مکہ کو فتح کر لیا گیا اور حالات بدل چکے تھے اب اسلامی نظام قائم ہو چکا تھا ساز و سامان کے ساتھ لشکر بھی تیار تھا نبی کریم خود کمانڈری چیف تھے اور بارہ ہزار کا لشکر لے کر طائف کی طرف روانہ ہو چکے تھے طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ہنین کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں کسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلط کو روکنا تھا بنو سکھیب بنو ہوازین کے لوگ ہنین کی پہاڑی میں جمع ہوئے ہنین مکہ اور طائف کے بیچ کی جگہ ہے جو دو پہاڑوں کے بیچ واقع ہے طائف کے لوگوں کو یہ جنگ ہر حال میں جیتنی تھی تو انہوں نے اعلان کیا کہ طائف کا ہر فرق اس جنگ میں شریک ہو جائے یہاں تک بچے اور عورتیں بھی تاکہ کسی بھی حال میں جنگ چھوڑ کر بھاگ نہ جائے مکہ فتح ہونے کے صرف چودہ دن بعد ہی بارہ ہزار کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ ہنین کا واقعہ پیش آیا تھا بارہ ہزار کا لشکر تو تھا لیکن اس میں کچھ نئے صحابہ بھی شریک ہوئے تھے بدر احد میں جلیل و قدر صحابہ شریک ہوئے تھے لہٰذا اس میں کچھ حد تک نئے ایمان لائے ہوئے صحابہ بھی شریک تھے خاص کر وہ صحابہ جنہوں نے بدر احد اور خندق میں شریک نہ ہوئے تھے ان صحابہ کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عجیب سی مانگ رکھی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک ایسا درخت اور پیڑ بنا کر دے جس کا سایہ دور دور تک ہو آپ تو نبی ہیں اللہ کے رسول نے اس پر جواب دیا کہ آپ تو بالکل بنی اسرائیل کی طرح مانگ کر رہے ہو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے مانگ کی تھی پھر کچھ نے کہا کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں بارہ ہزار کا لشکر ہے ساز و سامان سے لیز بھی ہے ہم تو یہ جنگ آرام سے جیت جائیں گے لہٰذا نئے مسلمانوں پر اللہ کے رسول سکت ناراض ہو جن کی یہ پہلی جنگ تھی اور اللہ سے زیادہ تعداد پر یقین ہو رہا ہو لہٰذا مسلمان ہنین کی پہاڑیوں میں صبح ہونے سے پہلے اندھیرے میں پہنچ گئے جیسے ہی پہاڑ سے گزر رہے تھے پہاڑوں کے دونوں بازووں سے تیروں کے بہنچار ہوئی اور پتھر بھی برسنے لگے محض کچھ ہی دیر میں اس طرف تیروں پتھروں کے بارش ہوئی جس کی وجہ سے کچھ صحابی شہید بھی ہوئے اب ان سب سے بچنے کا طریقہ بھی نہیں تھا تو واپس مکہ کے طرف مسلمان بھاگنے لگے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھ دشمنوں کی فوج نے پوری قوت کے ساتھ سامنے سے یلگار کیا اور تقریباً مسلمانوں کی ہزاروں کی فوج جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی ایسا لگ بھی رہا تھا کہ اب مسلمان جنگ بلکل ہار چکے ہوں کیونکہ دشمن اسلام آگے بڑھ کر حملہ کر رہا تھا تائف علی جوشو خروش کے ساتھ اور شور مچاتے ہوئے تیج جسے آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ مسلمان پیچھے بھاگ رہے تھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھول آسوان میں اڑ رہی تھی چارہ طرف گھوڑوں کے آوازے اور گردو گبار نظر آ رہا تھا کچھ دیر میں دھول تھوڑی ساف ہو جاتی ہے منظر نظر آنے لگتے ہیں اور یہ منظر دیکھنے کا قابل تھا آج کا واقعہ بتانے کی وجہ یہی تھی کہ جس نبی کے محض زبانی محبت کرنے کے دعوے کرنے والے زبانی ماننے والے اور اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ اور نبی کی محبت پر سب کچھ نچھاور کرنے کا دعویٰ کرنے والے دیکھے تو سہی کہ کس بہدوری کا نام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تھا دھول پھر سے زمین پر گر گئی تو دیکھتے ہیں کہ منظر صاف نظر آ رہا ہے نبی کریم اپنے کچھ گنے چونے صحابیوں کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹھے تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں تھامے دشمنوں کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دشمن کی فوج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی سے پڑھنا شروع کیا آئیے دیکھتے ہیں اس نبی کا جلوہ پیچھے کوئی بھی نہیں یہاں تک کہ صحابہ بھی پیچھے رہے گئے پر قربان جایا قائم ادنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بجلی کی رفتار سے دشمنوں پر تنہاں ٹوٹ پڑتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول اس پر نبی کریم کے چاچا باس رجل اللہ نہو وہ نبی کریم کے اونٹ کو روکنے کے لیے اونٹ کے پاؤں پکڑتے ہیں تاکہ نبی آگے نہ بڑھے پر نبی اونٹ سے اتر کر دشمن کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں نبی کو دیکھ کر رباس رجل اللہ نہو زور زور سے اپنے ساتھیوں کو پکارتے ہیں صحابہ کو آواز دیتے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اور سبی کو آواز دینے لگتے ہیں جس پر آئیستہ آئیستہ پوری فوج پلٹ کر رباس رجل اللہ نہو کی طرف آ جاتی ہے اور سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم اس جنگ کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں تو نبی کریم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ جنگ میں سب سے آگے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا خود صحابہ رجل اللہ نہو اللہ کے رسول کے جذب جہاد سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پوری فوج جنگ میں واپس آ جاتی ہے اور مسلمان دوبارہ جنگ میں مضبوطی سے خڑی ہو جاتے ہیں اور پورے بارہ ہزار مسلمان جنگ کے میدان میں خڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کمانڈر انچیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کی فوج پر یلغار کر دیتے ہیں مسلمانوں کے اس حملے کا مقابلہ طائف والی نہیں کر پاتے اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں اب مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا چھے ہزار قیدی چوبیس ہزار کے قریب غونٹ سونے چاندی کے زیورات ہتھیار وغیرہ بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ لگا آخر مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے کے پاس پہنچ جاتے ہیں پر طائف والوں نے قلعے میں ایک سال کی خوراک محفوظ کر رکھی تھی مسلمانوں نے کئی دنوں تک یہاں پڑھاؤ ڈالا بہت کوششوں کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ روزانہ اس قلعے کے سامنے جاتے ہیں اور زور زور سے طائف والوں کو لڑنے کے لیے چیلنج کرتے ہیں لیکن ایک بھی فرد قلعے سے باہر ڈر کے مارے نکل نہ پا تھا ایک دن اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ طائف کے جتنے بھی جنگی غلام ہیں اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے لہٰذا دھیرے دھیرے بہت سارے غلام مسلمانوں کی طرف آئے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ واپس مکہ چلے جاتے ہیں اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ ان طائف والوں کے لیے بد دعا تو کرے تب اللہ کے رسول نے طائف والوں کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ ان طائف والوں کو ہدایت دے دے خیر اے تھا جنگ حنین کا واقعہ جس کو بیان کرنے کا مقصد محضے کی تھا کہ اللہ کے رسول کو امام المجاہد بھی کیوں کہا جاتا ہے جب بارہ ہزار کا لشکر میدان سے قدم پیچھے ہٹا چکا تھا تب تنہا دشمنوں سے مقابلہ کرنے والے آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو تھے اور آج وہی نام لے وہاں مسلمان جو ایک دوسرے کو نجانے بے دین گمراہ کافر کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں ہر مسئلہ اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نشک رسول زبان سے نہیں میدان عمل میں ثابت کرنے کا نام ہے ہماری تلوار دشمنوں کو دیکھ کر میان میں چلی جاتے ہیں آپ تو تلوارے بھی نہیں ہیں مسلمانوں کے پاس اور وہ امام المجاہدین ہاتھ میں تلوار تھا ہمیں دشمنوں پر تنہا ٹوٹ پڑتے ہیں بظائر آپ کتنے دیندار نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ میدان عمل میں میدان کارساز میں کتنا کھڑے ہوتے ہیں اصلہ ہے آج خبروں کو دکھانے کی بجائے سوچا کہ کنیر کے واقعے کو سامنے رکھنے کی کوشش اس لے کرتے ہیں کیونکہ آج امت میں بزدل عام طور پر دیکھی جاتی ہے مسلمانوں کے نوجوان کٹے پر بیٹھ کر اپنا دن رات گزار رہے ہیں آج کا نوجوان نہیں جانتا کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر اپنے قائد اپنے مولوی اپنا مسلح اپنی جماعت الگ الگ بنا لیا ہے پر اس نبی کے کردار کو سمجھنے سے کہیں تو ہم قاسر ہوتے جا رہے ہیں جن کے پاک خون کے قطرے ہم تک دین پہنچانے میں گرے ہوئے ہیں اور انہی قون کے قطروں سے چل کر حوزہ کاؤسر پر جا سکتے ہیں آخر میں دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ امت میں جوڑ پیدا کرے اور بزدلی سے باز آنے کی توفیق اتا کرے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کرے اتحادل دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقا